بسم اللہ الرحمن الرحیم اڑ گئی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لون میں درختوں کے اوپر ہی تھی کہیں گئی نہیں تھی پھر میں کھڑی رہی کھڑی رہی کھڑی رہی پھر یہ ان کے ساتھ سے جب حطرہ ٹال گیا تو ون بے ون جن نیتی آنا شروع اور پھر میں نے کی دوبارہ سے ویڈیو بنایا یہ پرندے بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہے آپ کے گھروں میں تو ان کے بھی کھانے پینے کا آپ حیار رکھا کریں تو میں باجرہ جو ہے ہاتھوں سے پھلا دیتی ہوں ایک کونے پہ میں نے چھوٹے سے بول میں میں ڈال دیتی ہوں پانی اور ایک بول میں ڈال دیتی ہوں دودھ جب بھی بلے کو آئے تو پینے اس کے پینے کے لیے میں دودھ ڈال دیتی ہوں ملکے کھانا بہت ہی اچھی بات ہے اور دیکھیں ملکے کھانے میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں کھلانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کھلاتا کوئی بھی نہیں ہے کھلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ہی آگے وسیلے بناتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ہیں وہ کھلا کے جتلاتے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں اور وہ جتلاتے بھی نہیں ہیں اور اپنا شو بھی نہیں کراتے تو اگر آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہوں تو ان کی دل سے قدر کیجئے ان کی رسپیکٹ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی آباز اور آپ کی نظریں ان کے سامنے نیچے ہیں ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو خورتے ہیں اور جو بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں ان کی قدر کیجئے تو چلیں آج ہم چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف تو آج ہم بنا رہے ہیں گوست اور کریلے تو کریلے میں نے فرائی کر کے رکھ لیے تھے اور پیاز جو میں نے کٹ کے تو میں نے پیاز لگ سے فرائی کر رہی ہوں کٹھے پیاز کریلوں میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پیاز جو گوست اور مسالے کے گلنے کے ساتھ ساتھ ہی مسالہ بن جاتے ہیں پیاز جو آپ کھائے ہو جائے گا تو پھر ہم سے گوست اور کریلے ڈال بھی اس ہی میں ہم بکائیں جو آپ اسے دان بکائیں گے اس طریقے سے کریلے کو بہت Direct بدھائیں گے پیاز جو آپ پھائے کر کے میں نے نکال لیا بون بان اب آج دیکھیں گوست میں نے بون لیا تھا اور کریلے میں نے فرائی کر لیا تھا اور بونے ہوئے گوست کو اب میں نے فرائی کی وئے کریلوں میں ڈال دیئے اب دوبارہ ہم اس کی اچھی طرح بنائے کریں گے کھانا تو روز ہی پکتا ہے ہر گھر میں پکتا ہے ناشتہ دوپہر کا کھانا راد کا کھانا لیکن کبھی کبھی آپ کوشش کیا کریں کہ آپ نے گھر والوں کی دعوت کیا کریں اور تو آج دل کیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی دعوت کریں اور کوئی اچھا سا کچھ بنائیں کہ ان سب کی پسند کی چیزیں اس میں ہو پیاز تو دیکھیں یہ پیاز میں نے کریلوں اور گوشت میں ڈال دی ہے اب ہم اس کی اچھی طرح بنائی کریں گے ہمارے بنائے رشتے ہمارے دو صحباب ہوتے ہیں رشتہ داریاں ہوتی ہیں جو ہم موم بولے بناتے ہیں اور جو اللہ کے بنائے رشتے ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائی اور ماں باپ ہوتے ہیں ہمیں ان کی دل سے قدر کرنی چاہیے دیکھیں جو ہم نے کریلے دھم پر رکھ دی ہیں کریلے ہنڈیاں بناتا کھانا بناتے بناتے مجھے لگی بھوک تو پھر میں نے دیکھے آلو نکالے آلو جہاں سالن کے بنائے ہوئے تھا آلو کا نکالے ہوئے دنیاں ڈالا اور دا میں دیکھیں میں دو روٹیاں بیل کے رکھیں آم میں بنانے لگی ہوں آلو والا پراتھا آپ یہ دیکھیں پیاز موٹا موٹا کٹیں تو وہ پھر نظر آتا ہے یہ دیکھیں پتہ جاناں بہت زیادہ موٹا ہے پیاز اور کرلے آپ کو نظر آنے چاہیے بھونے لیو چھوڑے چاہیے آپ دوسری سال دیکھیں آلو والا پراتھا بنا لی ہے اور ساتھ میں اپنی بنا رہی ہو چاہے اس وقت یہ نا کیونکہ پتی کام ہے جب سے بہا لگا پتی کار کلر بھی نکال ہے آپ یہ دیکھیں جی یہ آلو والا پراتھا ہے اور وہ چاہے ٹھیک ہے اور ہم کرنے لے گے نافتہ جب میری دادو جاؤ یہ آلو والا جب مولی والا پراتھا بناتی تھی تو سینٹر میں گھی لگا کے دیتی تھی اور کھانے میں اس قدر وہ ٹیسٹ ہی ہوتا تھا کہ آپ کو بتا نہیں سکتی اب ساتھ ہی میں بنا رہے ہم بنا رہے ہیں آفغانی پاس تھا جس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں اس کی گارنش کرتا ہوئے گلتی ہوتی کہ یہ جو ریڈ بینز ہیں اس کی میں تھوڑ سے راکھے تو اس کے اوپر میں اس کی گارنش کرتی جس میں دہیں اور دھنیا کی کی تھی ایک بول میں ڈال دیئے کیچپ اور امریکہ پرپ اسے کریں گے میکس اور اس میں ڈالیں گے کالی میٹھ نمک اور یہ جو ہم نے سلات کی کٹنگ کی ہوئے ہیں ریڈ بینز ہے جسے کہتے ہیں کیٹری بینز پٹیٹو اور کیٹ اور انٹرومیٹو یہ سب کیوپس کی شکل میں کٹے ہوئے ہیں اور ادھر ڈال گیا ساتھ ہی بیٹی گاہ اب ہم ساری چیزوں کو چیزہ مکس کریں گے اور یہ بہت ہی مزیک اور ٹیسٹی یہ سلات بنتا ہے اور یہ ہماری فیملی کو بہت ہی پسند آتا ہے اب یہ دیکھیں کھانا لگ چکے اور کریلے گوشت ہے سلات ہے دہیں کی چٹنی ہے پدینہ ہری میرچی دھنیاں کی چٹنی ہے افغانی پاسنا ہے روٹیاں وہ ساتھ فروٹ ہے اور یہ جو کھیر مکس بنی ہوئے یہ میں نے کھیر مکس بزار کی لے کے نہیں ڈبا پیکنی ہے جو میں نے گھر پہ خود بنائی ہوئے اور اس کی ویڈیو بھی میں بنا چکے لیکن جو میں نے ابھی اپلوڈ نہیں کی اللہ آپ سب کو بہت دوش رکھے اور آپس میں پیار محبت دے سلوک دے ملک کے بیٹھنے کے کھانے کی تفیق تا فرمائے امین بہت ساری دعا کے ساتھ اللہ حافظ